السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم نحمده ونسلی ونسلم على حبیبه الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیض والعافین عنی الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم حصول برکت کے لیے آئیے ایک مرتبہ بڑے ہی عدب اعترام اور خلوص و محبت کے ساتھ اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا حضور تاجدار مدینہ اروح نافدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی بارگہ بیکس پناہ میں جم جم کر درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیں پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد تب القلوب ودوائیہ وعافیت اللبدان وشفائیہ ونور البصار وضیائیہ وعلا آلیہ وصحبہ وسلم تسلیمن دائیمن آبدا روحانی درس کا ایک اہم مقصد ہے روح کی تربیت آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز روح ہے جسم یہ تو اس کے تابع ہے جیسے آپ کہیں پر اگر دیکھیں کہ ایک انسان جس کا انتقال ہو چکا ہو لٹایا گیا ہے چادر اڑائی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ پیر سب سلامت ہے چیرہ بھی ہے سر بھی ہے آنکھ بھی ہے کان بھی ہے ہاتھ بھی ہیں پیر بھی ہیں سب سلامت ہیں لٹا ہوا ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے اور ایک انسان سویا ہوا ہے ہاتھ پیر آنکھ کان ناکھ سب سلامت ہیں دونوں میں کیا فرق ہے ایک ہی فرق ہے کہ اس میں روح ہے اور اس میں روح نہیں ہے تو جس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے روح نکالی جاتی ہے وہ جسم مردہ ہے اس کو میت کہتے ہیں انتقال ہو گیا اور جب تک انسان زندہ ہے اس کے اندر روح موجود ہے تب تو وہ زندہ ہے اور روح نکل گئی تو زندگی ختم ہے کبھی آپ نے اس بات کو سوچا کہ روح کیا چیز ہے کسی کی روح کو نکلتے ہوئے کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو نکالی جا رہی ہو انسان کی جسم کے اندر جو بھی آزہ ہیں پارٹس ہیں وہ سب دیکھنے میں آتے ہیں جیسے دل ہے گردہ ہے پھپڑا ہے میدہ ہے آنکھ کان یہ سب پارٹس دیکھنے میں آتے ہیں لیکن روح کبھی دیکھنے میں نہیں آئے روح کو کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سرور کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ روح کیا چیز ہے تو جیسے ہی سوال ہوا اللہ دبا وآلہ نے اپنا کلام نازل فرمایا یسألونک عنی الروح قلی الروح من عمر ربی لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے یہ روح کا معاملہ صرف اللہ کے حکم پر ہے ادھر حکم ہوا روح آ گئی اور ادھر حکم ہوا روح چلی گئی یہ حکم اللہ تعالی کا ہوتا ہے تو روح جسم انسانی میں آ جاتی ہے اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے روح نکال لی جاتی ہے مگر دیکھنے میں نہیں آتی اس پر تحقیق کرنے والے علماء نے بہت تحقیق کی ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ روح کیا چیز ہے کہ اللہ کا حکم قرآن میں تو اتنا ذکر ہے یسألونک عنی روح روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں قلی روح من عمر ربی آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اتنا تو قرآن میں ہے اللہ کے حکم سے ہے ہمارے رب کے حکم سے لیکن وہ چیز کیا ہے کبھی دیکھنے میں نہیں آتی تو اس سلسلے میں کئی بڑے بڑے محققین علماء اکرام نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس نکتے پر آ کر کے کہا روح ایک لطیف چیز ہے ایک لطیف چیز ہے جو دیکھنے میں نہیں آتی لیکن وہ ہوتی ہے لطیف کا مطلب کہ جس کو نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے جیسے لائٹ جلی ہوئی ہے بتی جل رہی ہے تو اس کی روشنی محسوس تو ہو رہا ہے ہم کو کہ یہ روشنی ہے لیکن نہ اس کو ہم روشنی کو پکڑ سکتے ہیں نہ اس کو ہم کسی چیز میں سمیٹ سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے ایک لطیف چیز ہے محسوس تو ہو رہی ہے لیکن وہ پکڑ میں نہیں آسکتی اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے روح کو ایک ایسی لطیف چیز بنا دیا کہ دیکھنے میں بھی نہیں آ رہی ہے نظر میں نہیں آ رہی ہے پکڑ میں نہیں آ رہی ہے لیکن انسان کی زندگی میں وہی سب سے ہم ہے وہی سب سے ہم ہے باقی سب آزا اگر نہیں بھی ہیں لیکن روح موجود ہے تو وہ انسان زندہ ہے اور روح اگر نہیں ہے تو کوئی بھی عوض کوئی بھی پارٹ کام نہیں کرتا ہے نہ دل نہ گردہ نہ دماغ کچھ بھی کام نہیں کریں گے روح موجود ہے تو سب کام کریں گے اب اتنا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ روح ہمارے جسم کے اندر ایک بڑی اہم ایک لطیف چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے جسم میں ڈالی گئی اور جب تک یہ روح اندر موجود ہوتی ہے اس وقت تک ہمارے اندر حیات ہے زندگی ہے اور جب یہ روح نکل جاتی ہے تو حیات ختم ہوتی ہے یہ جسم کے اعتبار سے اب اس پر زیادہ تفصیلی بحث نہیں جس نکتے پر آنا ہے اس کو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جسم کے اندر جب ہماری اہم چیز روح ہے تو ہمارے دماغ پر جس چیز کا اثر پڑتا ہے وہ روح کا اثر ہے روح کی وجہ سے دماغ روشن ہوتا ہے اور پھر دماغ کے اندر قبول کرنے کیچ کرنے کی ساری صلاحیتیں طاقتیں توانایاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اور جب روح ختم ہو جاتی ہے تو پھر دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کیچ کرنے کیساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں تو روح کا دماغ سے تعلق ہے اور روح دماغ کو روشنی پہنچاتی ہے پھر دماغ روشن ہوتا ہے اور جب دماغ روشن ہوتا ہے تو ساری چیزوں کی جانکاری انسان کو ہوتی ہے جیسے کوئی بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارا دماغ کام کر رہا ہے کی پہچان رہے ہیں انسان کو پہچان رہے ہیں جانور کو پہچان رہے ہیں اچھی بری چیز کی تمیز کر رہے ہیں یہ سب دماغ کام کر رہا ہے لیکن دماغ کب تک کام کرتا ہے روح کا جب اس سے تعلق ہوتا ہے روح سے روشنی اسے ملتی ہے تو دماغ روشن رہتا ہے اور جہاں روح کا تعلق اس سے ختم ہوتا ہے تو پھر دماغ کے اندر سے روشنی بلکل ختم ہو جاتی ہے دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو یہ سب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے تو روح کو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر جسم کے اندر بھیجا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسی روح کو کہ جب تک ہمارا حکم ہو اس وقت تک رہنا اور جب ہمارا حکم ہوگا تو واپس آنا اب روح ہماری اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے ہمارے حکم کے تابع نہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے کہ اللہ کا جب حکم ہوگا تب روح نکال لی جائے گی اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا روح نہیں نکلتی ہے روح موجود ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی انسان اتنی تکلیف میں ہے دیکھنے والے دیکھ کے کہتے ہیں اتنی تکلیف میں اس کا جلدی خاتمہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا وہ تو اللہ تباہ و تعالی کا جب تک حکم نہیں ہوگا وہ روح نکلتی نہیں ہے تو یہ روح کا تعلق ہماری جسم سے بڑا ہی اہم ہوتا ہے اب آئیے اس کو تربیت کیسی کرنی ہے وہ ہمیں اولیاء کاملین بزرگان دین نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ روح کو جیسی تربیت کی جاتی ہے اسی کے مطابق جسم کام کرتا ہے اور روح کو جیسی تربیت اچھی تربیت ہے تو جسم اسی طرح سے چلتا ہے اور روح کو اگر اچھی تربیت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جسم بھی سارے آمال سارے کردار سارے کام الگ الگ انداز سے وہ اسی کے مطابق کرتا رہتا ہے تو اچھی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ روح کو غزہ بھی مہیا کیا جائے اور روح کو اچھی سوچ اچھی فکر اور اچھی صحبت اگر ملتی رہے تو اس کی وجہ سے روح کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں روحانی تربیت اور اس روحانی تربیت کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوگا کہ اس روحانی تربیت والے جس علاقے میں جائیں گے وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں اسی لئے یہ روحانی تربیت کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی رحمت تلاش کرتی ہے وہ روح کہاں ہے جو اللہ کی یاد میں ہوتی ہے وہ روح کہاں ہے جسے نماز کی تربیت دی گئی ہو اچھے اخلاق کی تربیت دی گئی ہو جو نیکیوں کی طرف توجہ کرتی ہو تو اللہ کی رحمت اسے تلاش کرتی ہے جہاں وہ روحیں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے اور جہاں پر بد روح ہوتی ہے بد روح کا مطلب کیا ہے روح تو کوئی بد نہیں ہے روح تو اللہ کے حکم سے چاہے مسلمان کے اندر ہو یا کافر لیکن کافر کی جب روح نکلتی ہے تو اس کو بد روح کہتے ہیں کیونکہ اس کو جو ٹریننگ اس کو تربیت دی گئی ہے وہ غلط تربیت دی گئی ہے اب اسی کے مطابق وہ چل رہی ہے اور اس کا جسم اسی کے مطابق کام کر رہا ہے جیسے مازاللہ اگر کسی کو شراب پینے کی عادت ہو گئی تو اس نے وہی تربیت دیا ہے کسی نے کفر کی تربیت دیا کسی نے شرک کی تربیت دیا تو وہ جیسی تربیت ملی وہ اسے کر رہی اب پھر وہ روح نکلتی ہے تو اسی کو بد روح کہتے ہیں بد روح حالانکہ روح کوئی بد نہیں ہے روح تو اللہ کے حکم سے ہے مگر اس کی تربیت کے اعتبار سے اس کو بد روح کہا جا رہا ہے اور جہاں بد روحیں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی وہاں پر رحمتِ الٰہی کا نزول نہیں ہوتا وہاں پر نحوصت ہوتی ہے منحوصیت ہوتی ہے عجیب قیفیت ہوتی ہے وہاں جانے سے انسان گھبراتا ہے ڈرتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ روحوں کو جہاں پر اچھی تربیت ملے اس ماحول میں اس محفل میں اس نشست میں بیٹھو کیونکہ وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہاں پر بیٹھنے کے بعد اگر آپ کچھ نہ بھی پڑھے پڑھنا نہ بھی پڑھا یعنی کچھ بھی نہیں پڑھے تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ روح کو سکون ملتا ہے روح کو تمانیت سکون چائن ملتا ہے پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسے حاصل ہوتی ہے تو یہ روحانی تربیت کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے نیک انسانوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ جو نیک انسان ہیں ان کی صحبت میں جب بیٹھیں گے تو آپ کی روح کو بھی وہاں سے جب تعلق ہوتا ہے کیونکہ ایک روح دوسرے روح کو پہچانتی ہیں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ اللہ کے گھر میں سب کے اندر روحیں ہیں ہمارے اندر بھی روح ہے آپ کے اندر بھی روح ہیں لیکن سب روحیں ایک دوسرے سے تعلق بناے ہوئے ہیں اور ان کو ایک اچھی قیفیت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ رحمتِ الٰہی کا نزول ہو رہا ہے تو اس لئے آپ کو یہاں بیٹھنے میں اچھا لگ رہا ہے کوئی کوئی ایسی محفیل ہوتی ہو جہاں کے بیٹھنے کے بعد الجن ہوتی ہے جلدی سے بھاگنے کی قیفیت تو ان محفیلوں میں جن کو بیٹھنے کی عادت ہو جاتی ہے پھر وہ کبھی کسی بری محفیل میں بیٹھنا گوارہ نہیں کرتا کیوں؟ اس لئے کہ روح وہ جگہ تلاش کرتی ہے جہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے روح کو اس جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر اللہ کی رحمت سے اس کو حصہ پانے کا یا لطف اندوز ہونے کا موقع ملے تو یہ محفیلیں اس لئے ہمارے آقا اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اشاد فرمایا کہ جنت کی کیاری میں جنت کی کیاری میں چر لیا کرو تو صحابہ اکرام سے حضور نے حدیث کا مفہوم ہے جنت کی کیاری میں چر لیا کرو تو جنت کی کیاری کیا ہے؟ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو اس کی وضاحت فرمائی جہاں علمی مجلس ہو وہ جنت کی کیاری ہے جہاں علم دین سکھایا جا رہا ہو جہاں روح کو تربیت دی جا رہی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی کیاری ہے لہذا اس میں چر لیا کرو چرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تم پہنچو تو تمہارے روح کو وہاں پر اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع میں اثر آئے گا تو اس روحانی تربیت کا اس روحانی نشست کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے تاکہ ہمارے روحوں کو اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع میں اثر آئے لہذا اسی تربیت کے زمن میں ایک عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو ہر انسان کے لئے خاص طور پر مسلمانوں کے لئے یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے کیونکہ روحانی تربیت میں ایک چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ہمارے جسم کے اندر ہمارے جسم کے اندر جو ایک دل ہے دل کے اندر جو کفیتیں اثر انداز ہوتی ہیں اثر قائم کرتی ہیں کبھی کبھی اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں کبھی برے اثرات بھی ہوتے ہیں تو برے اثرات دل کو برا کر دیتے ہیں اور اچھے اثرات دل کو اچھا کر دیتے ہیں تو بزرے اثرات کو ختم کرنے کے لئے یہ اللہ تعالی کا ارشاد اگرامی اللہ تعالی کا فرمان ہے غصے کو پی جانے والے غصے کو پی جانا غصے کو بالکل ختم کر لینا یہ ایک بہت اہم عمل ہے انسان کی فطرت ہے غصہ آنا ہر انسان کو غصہ آتا ہے بلکہ غصہ تو کسی کسی کو اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ غصہ ہر انسان کو آتا ہے مگر اللہ فرماتا ہے کہ غصے کو پی جانا یہ ایک بہت ہی باکمال انسان ہونے کی دلیل ہے ایک موقع پہ ایک بزرگ حضرت علامہ شیخ صادی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی اگر بڑے ہاتھے کو گرا دیا تو وہ باکمال نہیں ہے جو غصے کو پی گیا وہ باکمال ہے جو غصے کو کنٹرول میں کر لیا وہ بہت باکمال ہے کیونکہ اللہ تبا وقت اللہ نے فرمایا والکازمین قزم پی جانا بالکل ختم کر لینا کنٹرول کر لینا اس کو کازمین اللہ تعالی نے فرمایا غصے کو پی جانے والے غیز معنی غصہ والعافین عنی الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے لوگوں کو معاف کرنے والے درگزر کرنے والے تو دو چیزوں کا خاص طور پر اللہ تعالی نے حکم فرمایا جو غصے کو پی جائیں اور لوگوں کو معاف کر دیں واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی ایسے محسنین کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے تو یہ غصے کو پی جانے کی قیفیت ہر ایک سالک یعنی جو راہ سلوک اختیار کر رہے ہیں معارفت حاصل کرنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تصوف کی منزل میں پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ غصے کو پینے کی قیفیت اور جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور کبھی بھی غصے کی بنیاد پر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیں غصے کی حالت میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ کام خراب ہوتا ہے غصے کی حالت میں زبان سے جو نکلتا ہے وہ بڑا ہی خطرناک جملہ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھئے بہت اہم بات عرض کرنا ہوں نوٹ کر لیجئے غصے کی حالت میں زبان سے جو جملہ نکلتا ہے بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے یا تو کسی کے دل کو وہ نشتر لگا دیتا ہے زخم پہنچا دیتا ہے یا تو پھر کسی کو بے عزت کر دیتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ غصے کو پی جانے والے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں معبوب ہیں پسندیدہ ہیں اب اسی آیت کی روشنی میں حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی کی زندگی پاک کا ایک عمل عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ تیرا رجب کو حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی کی بلادت کی تاریخ بھی تھی آپ ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے بہت پڑ چکے ہوں گے سنے ہوں گے حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ ایک دشمن اسلام کے مقابل میں جب لڑ رہے تھے کیونکہ وہ لڑنے آیا تھا کافر تھا لڑنے آیا تھا حضرت علی نے بھی اس کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ اس کو گرا دیئے پچھار دیئے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور جب سینے پہ بیٹھے آپ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے اتنے میں اس نے تھوک دیا بہت مشہور واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی کے چہرے پر اس نے جب تھوک دیا تو حضرت علی اس کے سینے سے اٹھ گئے چھوڑ دیا آپ نے اس کو کنارے ہڑ گئے اب وہ جو دشمن اسلام تھا کافر تھا اس کو حیرت ہوئی تاجب ہوا کہ یہ تو مجھے قتل کرنے کے لئے میرے سینے پہ سوار ہو گئے تھے اور قتل کرنا بلکل ان کے لئے آسان تھا کوئی رکاوٹ نہیں تھی صرف تھوکنے کی وجہ سے یہ چھوڑ دیئے حالانکہ تھوکنے کی وجہ سے اور زیادہ غصہ آ جانا چاہیے انسان اور جلدی قتل کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی جب کنارے ہڑ گئے وہ شخص پوچھتا ہے کہ اے علی کیا بات ہے آپ نے تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن اچانک آپ نے چھوڑ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جواب میں رشاد فرمایا اگر میں اس وقت تجھے قتل کرتا تو دنیا یہی کہتی کہ علی نے اپنا بدلہ لیا علی نے اپنا ذاتی انتقام لیا ہے اس لئے کہ تم نے جب تھوک دیا تو میرے اندر غصہ آیا اور غصے کی بنیاد پر اگر میں قتل کرتا تو یہ اپنی ذات کے لئے اپنے نفس کے لئے اپنی عزت کی خاطر قتل کرنا ہوتا جبکہ یہ اللہ کی رضا کے لئے نہیں ہے کر رہا تھا وہ صرف اللہ کی رضا کیلئے اس لئے کہ تو دشمنی خدا تھا لیکن یہاں جب انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اس لئے میں فوراں ہٹ گیا کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی ذات کا انتقام مت لو اپنا ذاتی انتقام نہ لو جہاں اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے وہی تک اور اپنی ذات یا اپنی خواہش کیلئے کسی سے بدلہ نہ لو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ بات سن کر کے وہ اتنا متاثر ہو گیا اتنا متاثر ہو گیا کہنے لگا آپ کا اسلام اتنا اچھا مذہب ہے لہذا میں بھی اسلام قبول کر لیتا ہوں یہ ہمارے دین کی ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے انتقام لینے بدلہ لینے کا ہرگز ہرگز حکم نہیں فرمایا اگر کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لئے اگر کسی سے دشمنی ہو تو وہ صرف اللہ کے لئے لہذا انتقام اور بدلہ لینا یہ ہمارے اندر کفیت پیدا ہوتی ہے لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہئے چھوڑ دینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو میں حوالے کرتا ہوں وہی بہتر فیصلہ فرمائے لیکن خود اگر بدلہ لینے کی بات اگر سوچتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسا کیا میں اس کا بدلہ لوں گا آج کل ہمارے ماہول میں یہ چیز بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے خاص طور پر گھروں کے اندر گھروں کی اصلاح اب ہم شروع کر رہے ہیں تو اس کی ابتداء آپ کو بتاؤں آج گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں خاص طور پر ساس بہو کی لڑائی بہت مشہور ہو گئی ساس بہو کی درمیان لڑائی بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے ہر گھر گھر کے اندر جہاں بھی جوائنٹ فیملی ہو گئی بہو کو لے آئے چند دنوں کے بعد اختلاف شروع جگڑا شروع کبھی بنتی نہیں وجہ کیا ہے اس سلسلے میں اگر آپ غور کریں گے تو دونوں طرف سے انتقامی جذبہ ہوتا ہے انتقامی جذبہ یعنی بدلہ لینے کا ایک بدلے لینے کے خیال اور ایک فکر پیدا ہوتی ہے وہ بھی جو نئی نیویلی دولہن ہو کے آتی ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتی کہ اسے ٹوکا جائے اسے روکا جائے اسے کچھ کہا جائے اس کو کام کیلئے کہا جائے اور ادھر یہ کہنے لگتی ہیں تو وہ الٹا جواب دیتی ہیں پھر اب یہ انتقام اور بدلہ لینے کے چکر میں یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ اپنے بیٹی کو پر پریشر آتا ہے کہ اس کو چھوڑ دے اس کو طلاق دے دے اس کو ختم کرو یہ معاملہ چل رہے ہیں اختلاف کی نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ماذا اللہ کئی گھر بلکل ہی بگڑ چکے ہیں اور بعض تو بگڑنے کے بلکل قریب آ چکے ہیں صرف اور صرف اختلاف جگڑا اور جگڑا کس چیز کا ہے صرف اپنی ذاتی انتقام کیلئے صرف اپنی ذات کا ہے دین اور شریعت کے معاملے میں کچھ ہی نہیں ہے شاید باہت بہت کہیں ایسا مسئلہ ہوگا کہ بد چلنی کی وجہ سے شریعت کا حکم آ رہا ہے وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ ہو ورنہ عام طور پر ذاتی بدلہ انتقام لڑائی جگڑا تو نے ایسا کہا تو نے ایسا کہا تو نے یہ کہا تو یہ معاملات کب ختم ہوں گے ختم ہونے کیلئے واحد راستہ یہ ہے کہ ہماری اسلامی تعلیمات کو گھروں میں عام کیا جائیں گھر کے اندر اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا جائے پیدا ہو جائے کہ غصے کو پی جانا ہے اور معاف کرنے کا جذبہ رکھنا ہے تو پھر کبھی بھی وہ ساتھ سے لڑنے کیلئے تیار نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہوگا آج ہماری درمیان یہ ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ بچیوں کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے بچیوں کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے کہ وہاں جانے کے بعد تم کو برداشت کرنا ہے بہت کچھ سن کر کے رہ جانا ہے کہ بعد اگر کچھ معاملہ ہوتا ہے تو وہ فوراں میسیج بیج دیتی ہے فون کر کے بول دیتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اب ادھر سے ماں باپ اس کو اور بڑکاتے ہیں اور بڑکاتے ہیں کہ تجھ کو اگر ایسا بولا جائے تو خاموش مت بیٹنا اس کا جواب دینا ان کو ایسا سنانا ان کو یہ بولنا تو اس طرح سے گھر بگڑ رہے ہیں تو اس ماحول کو چینج کرنے کے لیے بدلنے کے لیے بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العزت کے اس فرمانِ عالی شان پر عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ محسینین کو پسند فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہیں محبوب ہیں پسند ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے جبکہ آپ چاہتے تو ایک اشارہ کر دیتے تو مکہ کے وہ سارے دشمن ہلاک اور برباد ہو جاتے سب کے سب تباہ ہو جاتے ایک بھی باقی نہیں رہتا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں انہوں نے کاٹے بچھائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں ان کے جسم پاک پر کوڑا کرکٹ گندگی پھیکی گئی آپ کو ستایا گیا پریشان کیا گیا گھر سے نکلنے پر وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اتنی پریشانیاں آپ نے جھیلی لیکن آپ نے ان کے خلاف کوئی بددعا نہیں ورمائی اور پھر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے پھر جنگوں کا سلسلہ ہوا لڑائیاں ہوئیں یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ شریف جانا چاہتے ہیں مگر ان مکہ والوں نے ان دشمنان اسلام نے حضور کو عمرہ کرنے نہیں دیا اب آپ سوچئے کتنا انہوں نے روکا کتنا پریشان کیا لیکن جب وہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم شان فاتحانہ شان کے ساتھ جب حجت الودا کے موقع پر جب مکہ شریف پہنچے اس وقت سارے قبائل کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے جب مکہ شریف پہنچے تو وہ مکہ والے جو دشمنی کر چکے تھے وہ سرنڈر ہو گئے ہتھیار انہوں نے رکھ دیئے کہ اب کیا ہوگا یہ تو بہت بڑی تعداد لے کر کیا گئے اب کیا ہوگا اب تو ہم کو سر چھپانی کی جگہ نہیں ہوگی ہم کہاں اپنے آپ کو بچائیں گے اور اسی موقع پہ حضرت خالد ابن ولید رجی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اليوم یوم الملحمہ آج بدلے کا دن ہے آج ہم بدلہ لیں گے ان کو سب کو ماریں گے جن لوگوں نے ہم کو ستایا ہے سب کو بدلہ لیں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ایسی بات ہوئی ہے تو رسول کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اليوم یوم المرحمہ آج رحم کا دن ہے میں نے سب کو معاف کر دیا میں نے سب پر رحم کر دیا وہ رحمت لالعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ اللہ اکبر پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی قائد نے کسی لیڈر نے کسی رہنما نے بادشاہت اختیار کرنے کے بعد بدلہ نہ لیا ہو صرف ذات مصطفیٰ تنہا ہے جنہوں نے اپنے ستانے والوں کو اکثر معاف کر دیا کیونکہ اللہ کا فرمان تھا والعافین عنی الناس جو غصہ پی جائیں اور لوگوں کو معاف کر دیں واللہ یحب المحسینین اللہ تعالی محسینین کو پسند فرماتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دسترخان پر تشریف فرما تھے خادمہ کنیس کے ہاتھ سے سالن کا پیالہ گر گیا سالن کا پیالہ گر گیا سالن بھی گرا اور اچھل کر کے کپڑوں پر لگا اب آپ سوچیں اگر آپ کا کوئی نوکر آپ کے سامنے سالن گرا دے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا غصہ تو آتا ہی ہے اور اس کو دس گالیاں دیں گے تجھ کو ایسا ہے ویسا ہے تو اس کو اس نے دھنگ نہیں ہے گالیاں دیں گے حضرت امام حسین مجتبہ جب آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا سالن گر گیا اور کپڑوں پر آیا تو آپ نے دیکھا اور وہ کنیس نے دیکھا کہ غصے کی حالت میں ہیں اس نے فوراں قرآن پاکی یہی آت پڑھی اللہ کا فرمان غصے کو پی جانے والے اس وقت کی خادمائیں بھی حافظ قرآن ہوتی تھی اس نے قرآن کی آیت پڑھی غصے کو پیچھانے والے حضرت امام حسن کے کانوں میں جب اللہ کا فرمان آیا فوراں آپ غصہ کو ٹھنڈا کر دیا خاموش ہو گئے اپنا چہرہ نیچے کر لیا پھر اس نے پڑھا لوگوں کو معاف کرنے والے حضرت امام حسن نے فرما جامعہ انہیں تجھے معاف کر دیا وہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ محسنین اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے حضرت امام حسن فرماتے ہیں جا تُو آزاد بھی ہے تجھے غلامی سے آزاد کر رہے ہیں تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل یہ کردار جبکہ یہ تربیت حضرت علی ہے تربیت خاتون جنت ہے کہ بدلہ لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے بلکہ معاف کر دینا یہ اللہ کی بارگاہ میں اچھی چیز ہے آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم کو بدلہ لینا ہے اور سوچ میں رہتے ہیں فکر میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اس کو بدلہ لے لو کب موقع ملے اس کو بدلہ لے لو اور اگر بدلہ نہیں بھی لے پائے جس سے اگر کچھ انبن ہو گئی دشمنی ہو گئی کچھ اختلاف ہو گیا اور اس نے کچھ کیا بدلہ لینے کی چکر میں ہے لیکن اگر بدلہ نہیں لے پائے اگر وہ کچھ خراب حالت میں آ گیا تب تو خوش ہو کے کہتے ہیں دیکھا نہیں اس کی وجہ سے اس کو آیا یہ بھی غلط ہے اگر ہمارا کوئی حریف ہمارا کوئی دشمن دشمنی کر کر کے دشمن بنا ہے اور وہ اگر خراب حالت میں آ جائے تو اس پر اپنی خوشی کا اظہار ہرگز مت کرنا اس لئے کہ یہ خوشی اور غمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لہٰذا اگر ہم اس بات میں میں خوش ہو رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے کہ ہم نے اس کو آزمانے کے لئے امتحان کے لئے اس پر تکلیف بھیجی ہے اور تو اس پر خوشی منع رہا ہے ایک دن وہی حالت تمہارے اوپر آ جائے اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں دیری نہیں ہے فعالو لیمائریت وہ جیسا چاہے کرے اس لئے بدلہ لینے کا ہرگز ہرگز خیال ذہن میں بھی نہ آئے یہی تربیت اولیاء اللہ کی تربیت ہے یہ صوفیاء اکرام کی تربیت ہے یہ روح کی تربیت ہے کہ آپ اپنی روح کو اتنا پاکیزہ بنا لو کہ غصہ اگر آتا بھی ہے تو فوراں اسے کنٹول کر لیں غصے کو ختم کر لیں غصے کو پی جائیں تو انشاءاللہ کوئی بھی معاملہ ہرگز ہرگز آپ سے نہیں سرزد ہوگا زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکلے گا اور کوئی غلط فیصلہ بھی نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نگاہ کرم سے نوازے گا اس لئے کہ اس بندے نے صرف میری رضا کے لئے غصے کو پی لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلاح اسے عطا فرماتا ہے خاص طور پر کبھی کبھی گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے میاں بی بی کے درمیان اختلاف ہوا جھگڑا ہوا تو دونوں گرم مزاج کے اگر ہیں تو یہ بھی سنا رہا ہے وہ بھی سنا رہے دونوں میں آپس میں جب گفتگو بڑھتی ہے تو غصہ اس قدر تیز آ جاتا ہے کہ اسی غصے کی وجہ سے معاذ اللہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے آج کل کی خواتین کو تو کچھ بھی احساس نہیں ہے وہ تو جلدی سے بولتے ہیں کہ نہیں ہے مجھے چھوڑ دو مجھے طلاق دے دو میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں میں یہ کل دوں تو یہ ان کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے اب یہاں پر سب سے مین رول جو ہے وہ آدمی کا ہوتا ہے کیونکہ عورت کو ناقص العقل یا اس کو ٹیڈی پھسلی سے کمزور پیدا کیا گیا سنف نازک کہا گیا وہ جذبات میں بہت جلد فیصلہ لینے کی کوشش کرتی ہے اس لیے مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم غصے کو پی جاؤ جذبات پر کنٹرول پالو اور ہرگز ہرگز کوئی فیصلہ نہ کرو بلکہ اس وقت خاموش ہو جاؤ تو خود بخود ماحول صحیح ہو جائے گا سب سے بہتر طریقہ ہے اور ہمارے آج کل کے بچوں کو نوجوانوں کو یہ تعلیم اور یہ تربیت دینا ضروری ہے کیونکہ نئی نئی شادی ہوتی ہے اور جذبے میں نہ چالیں کیا کیا ہو جاتا ہے اور دس باتیں ادھر سے ہوئی دس باتیں ادھر ہوئی بعد میں زور سے کہہ دیا جا میں نے تجھے طلاق دے دیا جا میں نے تجھے طلاق دیا دیا اب طلاق دے کے تب دارالیفتہ میں آتے ہیں حضرت میں نے غصے میں طلاق دیا دیا اب کیا کروں تو یہ طلاق دینی کی نوبت کیوں آتی ہے غصے کی وجہ سے اگر آپ نے اسی وقت غصے پر قابو پالیا کنٹرول کر لیا کہ دیکھیں گے سوچیں گے سمجھیں گے اس وقت تھوڑا سا دماغ ٹھنڈا ہو گیا خود بخود بعد میں صحیح چیزیں ذہن میں آتی ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے جب غصہ زیادہ آتا ہے تو شیطان پوری طرح سے سوار ہو جاتا ہے ذہن و دماغ پر سوار ہو جاتا ہے اس لئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا غصہ ایمان کو ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ادھر آگ لگی لکڑی کو لکڑی جلتے 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 فوراں ختم ختم ہو جاتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ ایمان کو اسی طرح سے کھا جاتا ہے ختم کر لیتا ہے لہٰذا ہرگز ہرگز غصے کی طرف مت جاؤ اسی لئے ایک بہتر طریقہ جو ہمارے بذرگوں سے ثابت ہے بہت زیادہ غصہ آ جائے تو آپ ایک کام کرنا کریں گے کوشش کریں گے غصہ آتا ہے تو غصہ اگر آ جائے تو ایک کام کرنا بہت اچھا عمل بتا رہا ہوں جیسے غصہ آ جائے دروش شریف پڑھنا شروع کر دو سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا پر دروش شریف پڑھنا شروع کر دو اس لئے کہ دروش شریف یہ اتنی بہترین اتنا اچھا وظیفہ ہے کہ ادھر دروش شریف پڑھتے ہیں تو ادھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے خود بہ خود غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک عمل بزرگان الدین نے یہ بھی فرمایا کہ دروش شریف بھی پڑھو اگر کھڑے ہو تو بیٹ جاؤ بیٹے ہو تو کھڑے ہو جاؤ یا بیٹے ہو تو لیٹ جاؤ یعنی اپنی حالت وہاں پر بلکل چینج کر لو خود بہ خود غصہ جو ہے کنٹرول میں آ جاتا ہے یہ غصے کو کنٹرول کرنے کا تجربہ جو ہمارے بزرگان الدین سے ثابت ہے کہ آپ کھڑے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے تو اس وقت آپ بیٹھ جائیے پھر ایکسپیئنس کر کے دیکھئے تجربہ دیکھئے غصہ خود بہ خود کنٹرول میں آ جاتا ہے یہ انسانی مزاج کے ساتھ لگا ہوا ہے اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہوئے ہیں بہت غصہ ہے تو آپ کھڑے ہو جائیے دروشی پڑھئے خود بہ خود غصہ کنٹرول میں آ جائے گا یہ اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ جب غصہ آتا ہے تو جس پر غصہ تاری ہوتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا بول رہا ہوں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ غصہ ایک ایسا پردہ دماغ پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ انسان صحیح سوچ نہیں پاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو اس لئے کہا گیا کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا غصے کو کنٹرول کر لینا آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے فوجیوں کی ٹریننگ میں ایک چیز خاص طور پر یہ ہے کہ ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ غصے میں فیصلہ نہیں کرنا ہوائی جانس کے پائلٹ کو جو تربیت دی جاتی ہے ٹریننگ دیا جاتی ہے اس میں بھی اسے یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ غصے میں فیصلہ نہیں کرنا بلکل وہاں پر اس کے ججمنٹ کا اتنا اہم معاملہ ہوتا ہے کہ اتارنا ہے چڑھانا ہے ٹیک آف لینڈنگ یہ پائلٹ کے لیے دھماک کا کام ہے لیکن اس سے بھی ایک آگیا ٹریننگ میں تربیت دی گئی ہے کہ غصے کے وقت جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں لینا بڑے تھندے دماغ سے اس لئے کہا گیا بہت زیادہ غصہ رہا ہے تو اڑ جاؤ دوسرا تمہارا سیکنڈ پھائلٹ آ کے وہ کام کرے گا تو انسان کے مزاج کو دنیا جان چکی ہے ماہرے نفسیات اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ انسانی دماغ پر غصہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے غلط فیصلہ وہ لے لیتا ہے اس لئے کہا گیا کہ غصے پر قابو پا لو کنٹرول کر لو اب ہمارے لئے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اگر تم غصے کو پی جاؤ گے تو ہم تمہیں پسند کرتے ہیں ہم تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا کریں گے ہم اس کا بہتر ثواب عطا کریں گے لہٰذا غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں اور کہیں بھی بہت زیادہ غصہ آ جائے تو آپ دروش شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں انشاءاللہ العزیز اس عادت سے فوری طور پر آپ اپنے غصے پر قابو پا لیں گے انشاءاللہ مزید تربیت پھر دوسری محفل میں آپ تک پہنچانے کے سعادت حاصل کروں گا خلاصہ باب خلاصہ درس یعنی لبے لباب محاصل یہ ہے کہ روحانی تربیت میں ہمارے روح کو ایک تربیت خاص طور پر یہ ہونی چاہیے کہ غصہ بالکل نہ آئے ہاں اگر غصہ آ بھی گیا تو اس وقت فوراً کنٹرول کرنے اس کو قابو میں لینے کی کوشش کریں اور غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ بالکل نہیں کرنا ہے اس وقت زبان خاموش اور بالکل خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے بعد جب تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں اچھا بات یاد آگئی عرض کر رہا ہوں ہمارے دارالفتہ میں فتوہ نویسی کے لیے جو ہمارے اساتذہ نے ہم کو جو تربیت اور ٹریننگ دی فتوہ لکھنے میں بھی غصے کی حالت میں فتوہ نہیں لکھنا ہمارے استاد نے ہم کو تربیت کی تھی کہ غصے کی حالت میں فتوہ مت لکھنا اس لیے کہ غصے کی حالت میں اس وقت آپ کیا جواب لکھ رہے ہیں کیا فتوہ لکھ رہے ہیں کبھی کبھی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے کیا لکھنا ہے اور کیا لکھ دیں گے تو کہیں فیصلہ غلط نہ ہو جائے اس لیے قاضی کو مفتی کو عالم کو ہر ایک کو یہ تاقید کی گئی ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ غصہ اللہ تعالیٰ کو بلکل پسند نہیں ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اللہ کے حبیب سرور کائناس اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہماری روح کو سمارنے بہتر بنانے کی ہمیں تحفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَى الْبَلَا